اسلام علیکم سامین رپورٹ بلڈر کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ایک رپورٹ کریئٹ کرنے چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک ڈیٹا بیس میں ٹیبل دکھاتا ہوں جس کی میں رپورٹ کریئٹ کرنا چاہتا ہوں یہ ٹیبل ہم نے پہلے بنایا ہوا تھا میں نے اس کو سیلیکٹ سٹار فروم کلاس سے اسے ڈیٹا ریٹیو کرایا تو اس نے کہا کہ رول نمبر نیم جینڈر اور سب جیکٹ اس میں موجود ہیں تو میں اس کی جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپ ڈیٹا بیس سے جو ویلیو میرے پاس ہے جو ٹیبل ہے اس کی میں رپورٹ بنانے جا رہا ہوں تو میں سب سے پہلے رپورٹ بلڈر کو اپن کرتا ہوں تو رپورٹ جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی سوفٹر کی جان ہوتی ہے سوفٹر کی جاگر رپورٹ اچھی بنائی جائے تو آپ کا سوفٹر ایک بہترین سوفٹر کہلاتا ہے تو سوفٹر کی رپورٹ جو ہوتی ہے یہ فارم ویلڈر سے نہیں بلکہ ڈیٹا بیس سے ویلیو لے گی آتی ہے اوکے کیا ہے میں نے اس کو نیکسٹ کیا اور ٹیبلر میں آئے اسکوائی سٹیٹمنٹ لگے اسکوائی سٹیٹمنٹ میں نے کہا سیلیکٹ سٹار فروم کلاس یہاں پہ میں نے کہا کنیکٹوسکار اور سٹیٹمنٹ اور سٹیٹمنٹ سوٹی پاسوارڈ سٹیٹمنٹ سوٹی پاسوارڈ سٹیٹمنٹ ٹیمپلیٹ تو میرے پاس جو ڈیٹا بیس میں ٹیبل تھا اس کی جو ہے یہ رپورٹ میرے پاس کھلکے رپورٹ بیلڈر میں سامنے آ چکی ہے تو اب جو ہے میں سوٹی سی مدلہ کے فنکشنیلٹیز آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو میں سب سے پہلے سے جو ہے وہ کلر دے دوں گا بلیک اس کا بھی کلر بلیک ہو آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں بہترین طریقے سے اپنی مرضی کا کلر دے سکتے ہیں ان کے جو کولم کا نیم ہے اس کو آپ بڑھا کر سکتے ہیں فونٹ سائز ان کا میں ان کو ارجسٹ کر رہا ہوں میں نے کہا یہ فورٹین ہو اس کا جائے ہو فورٹین یہ بولد میں آئے اس کے بعد اس کی جینڈر اس کو بھی میں فورٹین کر دیتا ہوں اور یہ بھی میرے پاس بولد میں آئے سبجیکٹ اس کو سکسٹین کر دیتا ہوں اور یہ بھی میرے پاس بولد میں آجائے رول نمبر جو ہے یہ بھی بولد ہو تو اس کے بعد میں اس میں تو جی اور فنکشنالٹی آڈ کرتا ہوں میں یہاں پہ گیا سیلیکٹ فریم یعنی پیران فریم کو سیلیکٹ کر لیا فورمیٹ پہ گیا کنڈیشنال فورمیٹنگ اور میں نے کہا کہ نیو یہ دراصل میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جینڈر جو ہے وہ میل فی میل 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 فی میل وغیرہ شو ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میل کون سا ہے فی میل کون سا ہے مجھے دیکھ کے پتا چلتا ہے تو میں کچھ نہ ان کو ایسا کلر دے دوں کہ تاکہ مجھے پہلے دور سے اس کو پتا چل جائے کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے تو میں کہتا ہوں کہ جینڈر کو ایکوال کرے ایکوال ٹو فی میل فی میل اور فیل کلر کلر اس کو جو ہے وہ ایسا دے دے اوکے اپلائی اینڈ اوکے تو آپ دیکھئے کہ جو فی میل ہیں وہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ تھری فکس اور نائنز پہ فی میل ہیں تو اس کے علاوہ آپ اس میں اور زیادہ جو ہے وہ فنکشنلٹی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں سب سے پہلے اپنے ڈیٹا موڈل پہ جاتا ہوں یہ ڈیٹا موڈل ہے اس کے ساتھ جو ہے لی آؤٹ موڈل ہے ڈیٹا موڈل جب آپ نے کیوری میں چینجنز کرنی ہے جو اس میں مطلب کہ میں نے لگایا select star from class تو آپ نے اس میں چینجنگ اگر کرنی ہے تو آپ کو ڈیٹا موڈل پہ جانا پڑے گا اگر آپ نے اگر کولمز کے چینج کرنا ہے کولمز میں ان کو آگے پیچھے کرنا ہے تو آپ کو لی آؤٹ موڈل میں جانا پڑے گا تو میں اپنے 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 ایڈیٹ پہ جاتا ہوں فنکشن ایف 3 پریس کیا اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یوزر پیرامیٹر اگر یہ یوزر پیرامیٹر کی اس میں میں کلک کرتا ہوں پی وان یہاں پر میں کیوں ہی لگاؤں گا میں نے کہا کہ name اس کا کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کی data type جا ہے اور میں کہتا ہوں کہ character ہو اس کی list of value دراصل یہ الوی جیسا کام کرتی ہے کہ select statement لگے اور اس میں میں نے کہا کہ select select کریں distinct distinct gender from class یہ distinct کا جو کی وڈ ہوتا ہے یہ select کے بعد لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو gender select کر رہا ہوں وہ distinct ہوگی اگر male female male اس میں ساتھ آ رہا ہے تو یہاں تو وہ اکیلہ 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 یعنی کہ اگر تین بار چیز ریپیٹ ہوئی ہے تو اس کو ایک ہی بار دکھائے گا تو اس لئے میں کہوں گا کہ یہاں میرے پاس gender male یا اس میں female تو میں میں نے okay کیا اس کے بعد میں اپنے report پہ گیا اور میں نے data model پہ گیا کیونکہ میں نے اب کیوری میں چینجز کرنی ہے دراصلہ وہ کیوری ابھی ورک نہیں کر رہی کیونکہ ہم نے کیوری لگائی ہے select star from class میں نے کہا کہ class تو آئے لیکن where condition لگا دی کہ where gender is equal to gender is equal to جو میں نے user parameter create کیا ہے p underscore اس کے برابر آئے مطلب کہ اس میں distinct gender ہوگی یا male ہوگا یا female ہوگا تو okay ہو گیا جی اب میں اس کو refresh کرتا ہوں اب دیکھیں کہ parameter جو ہے وہ مجھ سے value مانگ رہا ہے کہ male ہے یا female ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس male آئے تو report میں آپ دیکھیں گے سارے elements جو ہے وہ male کے شو ہو رہے ہیں fourth number پہ male اور اسی طرح اگر میں کہوں کہ میرے پاس females آئیں یہ female تو میرے پاس female three, six اور nine پہ جتنی بھی females ہیں وہ میرے پاس آ چکی ہیں تو اس طرح سے آپ report builder پہ print database کو کنٹرول کرتے ہیں یہاں پر آپ اس کی designing کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کی more functionalities کے بارے میں پڑھیں گے اب تک کے لئے صرف اتنا ہی موسیقی 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 موسیقی